یہ جو آپ بورٹلز میں دیکھ رہے ہیں مختلف انوائک سام کے کلر فل یہ کوئی شربت نہیں یہ کوئی جوس نہیں یہ تیل ہیں بھائی یہ مختلف قسم کے اور یہ جو ہوتے ہیں تیل اس طریقے سے بغیر پیکنگ والے یہ ہوتے ہیں دیسی تیل دیسی سے مراد پیور تیل تھالس تیل کشید کردہ تیل جمعہ اسو تارہ میرے گا تیل اور دوسرا یہ تیل یہ کلون جی کا تیل ہے یہ بھائی ویڈیو بڑے انٹرسٹنگ ہونے والی اندرک درور دیکھیں کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ کافی ٹائم سے یہ آشک ساپ سے تیل پریشید کرنے آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی شاپ بھی ہے لیکن چونکہ آج کل حالات جو ہے وہ تھوڑے سے موضوع نہیں ہے بابا کی اسے اجازے نہیں ہیں تو یہ دکان کے بعد انہوں نے ابھی اسٹالل کیا ہوا ہے انہوں نے ان کا اپنے سیٹ اپ پوری ایک مشین نے آئل پر نکالنے کے ابھی بتائیں گے ب خواتین کے حوالے سے کوئی آپ بتائیں کہ بالوں کے ویسے کافی فکر مند رہتی ہے مومن جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا خواتین ہر عمر کی جو بھی آپ کے سکتے ہیں تو بالوں کے لیے خاص تیل کونسا ہے جو بھی آپ بتائیں یہاں سامنے لیا ہے کیمرے کے سامنے لیا ہے یہ جڑی بوٹی کا تیلے بھائی یہ چار دن کے اندر استعمال کیا ہوگا اس کو کس طرح لگائیں اچھا خالش تیل اور نکلی تیل جو ہوتا ہے اس کی پہچان متاتے ہیں یہ خالش تیل کی پہچان اور نکلی تیل کی پہچان یہ ہوگی بانتے ہیں تیل نکالنے کے لیے پتھر ہوتا ہے نا دنڈے کے ساتھ میں وہ جو وزن ڈالتے ہیں وہ کتنا وزن ڈالتے ہیں تیس کلو کا وزن ڈالتے ہیں تیس کلو کا وزن ڈالتے ہیں کتنی دیر گھومنا پڑتا ہے آپ کو بیس میٹ گھومنا پڑتا ہے اگر ایک کلو ناریل آپ کو تیل نکالنا ہے تو کتنے وزن کے ساتھ آپ کتنی دیر گھوم ہوگئے چکناڑ اور چپچپاڑ نہیں باقی ہے تو آپ اپنا کونڈک نمبر وغیرہ بھی بتا دیں کس طریقے سے کوئی لینے چاہے وہ کیسے رابطہ کرے آپ سے اسلام علیکم میں آپ کو جامدید کہتے ہیں میں نامیں آسم افتار اور آپ امریشنل پہ میں کراچی کی ہر جگہ بھولتا ہوں اس کو ایکسپلور کرتا ہوں انہیں اڈیاز، نینے پوڑ اور دوسرے پیسز کو آج ہم یہاں پہ ہیں جوڑیا بازار میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر یہ مختلف کی جو آئلز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آئلز آپ نے دیکھیں کہ اس کا کام کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا ریٹ ہیں یہ سارے چیزیں ہم یہاں پہ آشک بھائی ہوتے ہیں جو اس کام کو ایک عرصے چلا رہے ہیں اور مکمل معلومات ایسی رہیں گے ان کا کہنا ہے کوئی آج کل کی جو نوجون نسل ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پاتا اور کافی عرصے سے یہ ان کا ایک سلسلہ روزگار ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز سے پہلے ایک دخواست کروں گا کہ اگر جو لوگ صاحب میرے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کی تو پہلے سبسکرائب کریں بہت شکریہ یہ جو آپ بورڈلز میں دیکھ رہے ہیں مختلف انوائکسام کی کلر فول یہ کوئی شربت نہیں یہ کوئی جوس نہیں یہ تیل ہیں بھائی مختلف کے سنگ کے اور یہ جو ہوتے ہیں تیل اس طریقے سے بغیر پیکنگ والے یہ ہوتے ہیں دیسی تیل دیسی سے مراد پیور تیل سالس تیل کشید کردہ تیل انگلیش میں ایکسپیکٹیٹ آئل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی کیا خصوصیات ہیں کیا معاملات ہیں کون کون سے ان کے نام ہیں اور کیا اس کے پرائز ہیں کس طریقے سے تیل نکالا جاتا ہے کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے کیا اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں یہ سب آپ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس کا اگر آپ اس سمال انویسمنٹ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اس آئل کو لے کے آپ پیکنگ اپنی لگا کے اپنی بوٹرز اور لیبل کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ انویس سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ابھی ان کا کونٹیک وگر اس میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں عاشق صاحب کریس ہیں اچھا پہلے تو آپ ہمیں آئل کے بارے میں بتا دیں کون کون سا آئل آپ کے پاس موجود ہیں یہ دھنیا کا تیلے یہ دھنیا کا تیلے یہ کورینڈر آئلے بھائی ہے تو یہ لال کیوں ہوتا ہے یہ لال کیوں ہوتا ہے ملٹا تیلے اچھا جی یہ خشبو ہونا تیل ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس کی ہم نے خشبو کو ٹیسٹ کی ہے اور یہ دھنیا کا تیل ہے اب یہ ریٹ وغرہ سے اس کے آگاہ کرتے ہیں توٹی تیل میں کون تیل ہے بھائی یہ خوبرے کا تیل ہے اور اس کے بعد یہ چمبلی کا تیل ہے اور یہ کون تیل ہے سرسو کا تیل جہا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ یہ ہے بادام کا تیل بادام آمان آئل جو کہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور پیور ہے اور اس کے بعد یہ ایک گوتل نظر آرہی ہے یہ کونسی ہے بھائیس یہ بھی کھوپرے کا تیل ہے لیکن دوسری قسم میں یہ تھوڑا سا پیلا سا ہے گاڑا ہے اور یہ فلٹر ہے میرے خالے صاف ہو اس کے بعد ہمیں ایک تیل نظر آرہی ہے یہ کونسا تیل ہے یہ بھی سرسو کا تیل ہے سرسو کا تیل ہمارے پاس زیادہ یہ مشہور زبانہ یہ بچوں سے لے کے بھوٹو سلسلا چلتا رہتا ہے استعمال اس کا اس کے مالش کے لیے کھانے کے لیے پکانے کے لیے ہر قسم کے بہت سواست ہیں یہ آملے کا تیل ہے اور یہ کونسا ہے یہ بھی سرسو کا تیل ہے یہ سرسو کا تیل ہے یہ جڑی بھوٹیوں کی وجہ یہ جڑی ہمارے گردے ہیں یہ جڑی بوٹی کا تیل ہے ابھی اس میں بتائیں گے یہ کونوں سے جڑی یہ دیکھیں یہ ارزا آپ کو نظروں میں جو بوتل پر چپکے ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ اس میں پسی وی ڈالی ہیں انہوں نے یہ میں گرمے بنا دیں پکاتا ہوں اس کو پکاتے ہیں ابھی یہ پوچھتے ہیں یہ کون سا تیل ہے یہ کڑوہ تیل ہے تارہ میرے گا جس کو جمعہ بولتے ہیں اسو بولتے ہیں جمعہ اسو تارہ میرے گا تیل اور دوسرا یہ تیل یہ کلون جی کا تیل ہے بھائی ویڈیو بڑے انٹ ہونے والی انٹ درور دیکھیں کہ یہ کلون جی کا تیل ہے اور اس کے بعد یہ سرسو کا تیل ہے تو اب ہم پوچھ لیتے ہیں آجی صاحب تھوڑی سی معلومات آپ دیں پہلے تو ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ہاں چلو آپ پھارے میں سلو آپ کی آپ بتا دے کہ کتنے عرصے سے لینے آ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ان صاحب سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ کافی ٹائم سے یہ عاشق صاحب سے تیل پرسز کرنے آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی شاپ بھی ہے لیکن چونکہ آج کل حالات وہ تھوڑے سے موضوع نہیں ہیں بابا کی اسے اجازے نہیں ہیں تو یہ دکان کے بعد انہوں نے ابھی اسٹال کیا ہے ان کا اپنے سیٹ اپ ہے پوری ایک مشین اوائل وغیر نکالنے کے ابھی بتائیں گے بھی تو ان بھائی کے ہم ریویو لے لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں 10-15 سال سے آ رہے ہیں تو کیا خصوص یہ تھی ان کے تیل میں جو آپ کو یہاں خیش لاتی ہیں آپ کو یہاں خیش لاتی ہیں بیسے فائدہ من ہیں کون کون سا تیل آپ ان سے لے جاتے ہیں خرطوں کے لے جاتے ہیں سب چونکہ لے جاتے ہیں ریٹ وغیرہ بھی مناسب مل جاتے ہیں اچھی بات ہے چیز پیور مل جاتے ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں ان کے ایک اکٹیو کسٹمر ہے جو کہ 10-15 سال سے ان کے پاس آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے تیل میں نے ایک مقصود کو یہ کتنے ایمل کی بھوٹلیں یہ 1500 gr اس پاو کے ہاتھ ہے ایمل کے ہاتھ ہے ان کے ایمل کے ایمل کی ملیلٹر سے ملتی ہے جو کہ کم ہوتی ہے یہ گرام کے سا پاو کے ہاتھ ہیں یہ جو کہ زیادہ ہے آپ ولاکھ گیا اس پڑی ہوئی ہے اب یہ خالی کر دیں اس پڑی ہیں اچھا یہ دیکھیں ابھی خالی تھی وہ بھی بھری تھی تو یہ باشا اللہ ان کے یہ سیل ہو گیا ہے اور اب یہ دو بودلے ان کی تیار ہو گئی ہے اور اب یہ ان کو دینے کسٹمرز کو ابھی ہم کونٹیٹی کے بارے میں ان سے بات کریں گی زیادہ چاہیے ہوگا تو اس کا کیا پروسیز ہوگا اور کیا ریٹ ہوں گے ابھی زیادہ کسٹمرز سے فارق ہو جائے آشک بھائی جی آشک صاحب در آپ بتائیں تیل کے بار ہے جسے کہ کو گھرا کہ اچھا نگا جا 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 لینے کے لیے ہواسے کہ مجھے لونکا تیل چاہیے لے اچھا اچھا میرے پاس پندرہ سو رہے پاو ہے لونکا تیل اچھا بناتا نہیں ہوں میں آٹر میں بناتا ہوں گے آچھا جی لونکا تیل آٹر میں بناتا ہوں گے اچھا کہ آپ دکان سے لیں گے نا کڑکل اسٹر سے وہ آپ کو وائٹ تیل ہوگا ہمیشہ TE سوٹ جی لونکا تیل آٹر میں بناتا ہے لونکا تیل کو لوگРЕ ہوں آپ نے کہا لہوا کہ نا بمر اسٹر سے بے تو کڑکل اسٹر سے موائم چیز خانے سے موانی ہے آپ نے کہا میرا کہیں کہ 보이儿 ہوں گی سوٹ جہی ہے تیل کو لوگ سوٹ جائے گا تیل آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو ہر قسم کھوٹیل ہی مل جائے گا اچھا یہ بتا ہے تیل نکالنے کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا اور دیسی خالص پن کیسے آتا ہے اس کا خالص پنسہ ہوتا ہے کہ کھول میں ڈالتے ہیں مالی ہیں اپنے ہمیں اُلٹا گھننا پڑتا ہے پھنٹا بیس پرنٹ کا کام ہوتا ہے ہمارا یہ اچھا تو ایک خاص لیمٹ بتایا ہے مجھے یہ مثال کے طور پر یہ کھوبرے کا تیل ہے ڈالتے ہیں کھوبرے کا ایک کلو تیل میں سے نکلتا ہے ہمارا کوئی نکل staے گا یہ کھوبرے کا اپنا تیل نکلتا ہے انسا اس بدل سے کہہ گ neighboring ڈای следующyy یہیں گھوئے علیہنی کان لوگوں سے پڑھر کاں گیا ت queen مال اور شب سے پڑھل کے پڑھائی زلز کے پڑھائے ہیں بچوں کیا یہ بدلیں اچھا جاتے ہیں کہ زجون میں تل آتا ہے بار سے زجون کھاں آلیپائیل ہوتا ہے وہ آتا ہے بار سے وہ کیسا تل ہوتا ہے کیسا تل نہیں ہوتا ہے اور بادام کا تل ہی ہے اپنے آنفہوں کے سامنے نکل جاتے ہیں صحیح اور اپنے باجوں کو پر منزل مستوز صحیح بہترین تل ہوتا ہے میرے نظر بیسا تل نہیں ہوتا صحیح آجا بادام کا تل آجا خواتین کے حوالے سے آپ کو یہ پہلیں کہ بالوں کے لئے سے کافی فکر مند رہتی ہے مومن جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا خواتین ہر عمر کی جو بھی آپ کے سکتے ہیں تو بالوں کے لئے خاص سل کونسا ہے جو بھی آپ کو بتائیں یہاں سامنے لیا ہے یہ جڑی بوٹی کا تیلے بھائی ہے اور کیا کلو ہے یہ ایک ہزار روپے کلو پڑھتے ہیں ایک ہزار روپے کلو پڑھے گا اور اس میں کیا کیا جڑی بوٹی ہے یہ بتا دیں یہ دیکھیں جی اس میں جو ہے وہ کیا ہے عاملہ ریٹھا سیگا گئی عاملہ ریٹھا بال جل رتن جو لاغن موتا دیڑی کے پتے اس چیزے میں بناتا ہوں اچھا صحیح اس کا ریزرڈ چار دن کے اندر آ جائے گا چار دن میں ریزرڈ یا تو بال رہیں گے یا پھر بڑھ گائیں گے بات جو بال گر رہے گر رہے فوراں گر نہ روک دے گا گر نہ روک دے گا چار دن کے اندر استعمال کیا ہوگا اس کو کس طرح لگائیں یہ رات کو لگائیں اس کے بعد سب دولیں یہ جو تیل ہے جو آپ نے جڑی بوٹی کا بتایا جس میں کافی سائے جڑی بوٹی آپ نے بتایا ہے ہزاروں بے کلو والا رات کو لگائیں کتنی مقدار لگائیں کتنی مقدار لگائیں دو ڈکن لگائیں بوتل کے جیسے یہ ہر گھر میں ہوتی پیپسی کی بوتل یہ بہت ہو جائے گا یہ دو ڈکن ایک ڈکن لگائیں ایک ڈکن لگائیں جڑوں میں تو چال دن میں انشاءاللہ فرق آ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں تو جب یہ ماشاءاللہ کافی آئل بھی آپ کا چیل ہو چکے ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے تیل کے حوالے سے کوئی معلومات مزید اور آپ کیا معلومات چاہتے ہیں بوتل سے اور میں آپ کو بتاتے ہوں سوف کا تیل گرائے گا دیا سوف کا تیل لمحے چھے اچھا میں وہ بڑھا گیا اس کے ساتھ تو چیل نے پنایا ہی بہت میں ملتا ہے کے ساتھ اس کے ساتھ میں زور گھر بتاتے جاؤ بتاتے جاؤ لڑکے میری بہت میں میں بہے یہ کہاں ہاں کہ بولتا ہے سوکا دنیا یہ ہی اس کا میرے تیل نہیں ہوں اس کا بھی بھی پنایا سوکا دنیا پتا ہے گولوالا کوری انڈر اس کا تیل نکالتے ہیں بھائی دوسرا تیل اچھا یہ خشبوالا تیل ہے میرے نظر میں خشبوالا تیل تو دو نوبری تیل ہوگا ہے اچھا خشبوالا تیل ہے بیسکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھنیا ہوتا ہے کورنڈر آئل وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کیا حساب ہے اچھا اب ریٹ صاحب متعلق کریں بتاتے ہیں کتنا ہے کہ کلو کا کیا ریٹ ہے اور زیادہ کتنے کا بڑھے گا یہ بتاتے ہیں کون سا تیل ہے یہ سرسو کا تیل ہے سرسو کا تیل چھہزو چاریس اپی کلو ہے اور زیادہ کوئی لیتے کیا حساب پڑے گا اللہ ان کو چھہ سر ربے کلو چھ سر ربے کلو پڑے گا زیادہ پہ اور یہ والا یہ ویادہ کلو پڑے گا نام بھی ساتھ سا دھنا میکنی یہ چمبیلی کا تیل ہے یہ چمبیلی کا تیل ہے بھائی چھہ سو ربے کلو پڑے گا اور کانڈیٹی پہ اور یہ والا یہ خوبی اپی جب کلو پڑے گا یہ کونسا تیل ہے یہ آملے کا تیل یہ کیسا آپ بتائیں یہ ساڑھے پانچ سو روپے اور یہ سرسو کا یہ بھی آپ کو پڑھے گا چھے سو چالیس روپے اور زیادہ لیتے ہیں تو تقریبن چھے سو روپے چلیں اچھے آپ نے بڑی قیمتی معلومات دیو یہ ساتھ سو روپے پاو کونسا کلون جی ساتھ سو روپے پاوے وجہ ہے اس کی یہ ساتھ سو روپے ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی مکزار کا مہتے صحیح ہے ایک کلو میں ایک پہو دل نکل خالش طیل اور نکلی دل جو ہوتا ہے اس کی پیچان بتا دیں س strategies خالش طیل اور نکلی دل کنی نکلی دل کی پیچان یہ ہوگی جارتے ہیں اور جب آپ لگائیں گے والوں میں تو چپ چپ کرنے شروع کرتے ہیں یہ پہچان بتا رہے ہیں پہچان بتا رہے ہیں اور اصلی جو کا جذب ہوئی آئے گا وہ جذب ہوئی آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہے ملہم یہ تر ہے ہی رب بہتر ہے کہ میرے سر میں لگا ہوا جائے گا اچھا بھائی چلیں آپ کے سر کا معاینہ کر لیں لگا ہوا تو چپ چپاڑ ہے ہی جذب ہے حقیقت ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جل ہے لیکن پناہ نہیں لگ رہا چکناڑ اور چپ چپاڑ نہیں باقی ہے تو آپ اپنا کونٹک نمبر وغیرہ بھی بتا دیں اور آپ کس طریقے سے کوئی لینے چاہے وہ کیسے رابطہ کرے آپ سے اس طرح بتا دیں نمبر لیں گے بتا دیں نمبر لائے بتا دیں 0341 2727 303 ٹھیک پھر بتا دیں 0341 2727 303 اور کہاں پہ آپ ہوتے ہیں کہاں پہ کس طرح پہ آپ کی دکان وغیرہ ہے کیا یہ بتا دیں دکان دو مگر آج پہ یا جی جی وہ حالات سے چل دیں ناظرین کو بتا دیں ٹھیک ہے میں مزار میں یہ پر ان کا کولو کا سسٹم میں جو آپ نے دیکھا ہے کولو کا میں اس میں تصویر بھی ڈال دوں گا آپ کی آگائی کے لیے اچھا کولو آپ خود بھی چلاتے رہیں ہاں جی جی اچھا چلیں اس بارے میں تھوڑی بات کر دیں کولو کا مطلب کیا ہے کولو کا مطلب ہے اسみたい니다 کہ تیلی کا مطلب کیا ہے تیلی تیلی خاندائی تیل والا کنی دیرہ گھمنا پڑتا انہوں پہ جو میٹھو گھمنا پڑتا انہوں پڑتا اسے چل تیس کلو کا وزن کتنی دیر گھومنا پڑتا ہے آپ کو اگر ایک کلو ناریل آپ کو تیل نکالنا ہے تو کتنے وزن کے ساتھ آپ کتنی دیر گھوم ہو گئے تیس کلو وزن کے ساتھ بیس منٹ تک یہ اولٹا گھومیں گے ایک کلو تیل نکالنے کے لئے بھائی بڑی محنت کا کام ہے یہ تو جنس آپ کو چاہیے ہوگا ہمیں کون کو ان کو سپورٹ بھی کریں آپ انسا پر جیس کا نمبر ہے انسا رافتہ کریں باقی معلومات خود بتا رہیں گے کس میں جوا سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی کے ریٹ بھی بھائی نے بتا دی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ یہ ہے وہ ان سے جو بھی بزنس ریٹیل ہے آپ نہ بتائیں اور ان کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ تو یہ ایک اپوزٹریٹی تھی میں نے شیئر کریں اور آپ سے درخواہد چینل کو سبسکرائب کریں مزید اسی ویڈیوٹیز دیکھنے کے لئے بہت بہت شکری عاشق بھائی آپ کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں میں چل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو جوائن کریں ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اور آپ دل کھوڑ کر کمنٹس کر سکتے ہیں